بہت سندھا ہے اور اس سے تم اپنی شرکشہ کر سکتے ہو اور ان لوگوں کی شرکشہ کر سکتے ہو اب تم جان سکتے ہو آپ کی جائے ہو آپ کی صدا ہی جائے ہو محراج بڑھی نوبی دھامے ہیں لگتا ہی نہیں کہ ارجیبن سائد سمپن ہوگا کیون اور کیون آئیو سماعت کرنے کے علاوہ اور کوئی کارڈ سے اس نہیں ہے اتنا دکھی نہ ہو آپ کو میں ایک بسیس بیتھا دیمی دا رہا ہوں اور بہت بیتھا آپ سویم سیکھیں اور ان لوگوں کو بھی سکھیں کتنا سندر اہا میں تو اسے ورسے سکھوں گا ایسا لگتا ہے کہ ایویتیا بہت بیوگی رہے گیا یہ دیکھو اسے سلیت کہتے ہیں اور اس کو پہل سے اس سے جیسے میں نے لکھا ہے اس سے آپ ساکھر ہو جائیں گے اور جب آپ سویم ساکھر ہو گئے تو آپ دوسروں کو بیتھا دھیم کروا سکتے ہیں جائے ہو جائے ہو آپ کی جائے ہو آپ کا ساسن جائے وقت ہو ایوڈیا کا نریش پہرہا یرشن جائے ورگی ساکھرہا یرشن جائے میرے دہریش کی گھرتی اسی مسیح صرف کلاب اور مانج یہ سکچھائیں دیتی اس میں جو کرسی ہے یہ سکچھاؤں مہنے تھی کہ اپراب یہ انات اوباؤں اسے اپنے پریوار کا پانون کرو اور بھی پردازن کا پانون کرو مین دیش کی دھرتی سمنا کو بھی 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 موسیقی 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 آدیناد بھگوان نے اکشو کا اتبادن کرنا سکھایا تھا اکشو ارثا جسے ہم گرنا کھتے ہیں اس لیے ان کی کن کا ان کی بلس کا یہ نام پڑا وہ اکشوا ہوں پڑا جی مہراج یہ ہم نے کھیتی ہوگا ہے اور اس کے ادھر تو پورے 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 کھیت میں لٹھ کر لے مہراج یہ کیا ہے ان کا ہم کیا ہوگو کرے ہی پرجازم یہ لٹھ نہیں ہے یہ اچھو دنڈ ہے کیا مہراج بچھو گرنڈ ہے نہیں تو بچھو دنڈ نہیں ہے تو کسے مہراج بچھو دنڈ ہے اچھو دنڈ ہے اسے گرنا کہتے ہیں اچھا آپ جب اس کو توڑے گے تو اس نے میٹھا میٹھا رسل کلیتا میٹھا میٹھا رسل کلیتا ہاں اے 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 بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے مہراج اوپر والے حصے کا چا کریں اے جو اوپر کے پتے ہیں ہاں یہ پتنی کو یہ ہے یہ پتنی کو لے جا کر دوں نہیں پتنی کو بھی اکشو کا رسلی دینا اچھا اور یہ جو پتے ہیں یہ تمہارے جو جانبار تم نے جن سے پھلتی کی ہے اوہ ان کو پھلانے کے کام میں آئے جاہو کیا بہت آج جانباروں کو رسل نہیں پھلا سکتے نہیں اگر جانبار رس پیئیں گے تو یہ بیمار پڑھنا اس لئے ان کو پتے ہی پھلا ہوں جانبار کشک میرے اگر جược نمٹ quanto بیمار پڑھنے سلام جائب جانبارا مرہت دی تزیر میندی سی بھوٹی سونا اگری اگر ریبا بھی بھروش راتی بہت سمیہ وفیق ہو گیا تب ہی ایک دودھ سوچنا لے کر کے آتا ہے ابھی بھی راجہ مہراجاؤں کا آنا جانا لگا ہوا تھا جو مہت دور دور سے راجہ مہراجہ آ رہے تھے وہ اب بھی مہراجہ نا بھی لائے کے دروار میں جو راجہ بنے تھے پرشم دیر ان کے لیے بھینٹ لے کر کے ابھی بھی آ رہے تھے سال اور خوشیر پرامی اور سندری راج تمہاری راجزاں میں مدھار رہی ہے اومینی اکھیاں کریں دو کچھ لائے اومینی اکھیاں کریں انتی جارت راجہ جی کلکوں کا دھر دیار راجہ جی کلکوں کا دھر دیار راجہ جی اومینی اکھیاں کریں آئی ہے آئی ہے سندری آئی ہے کلکوں کا دھر دیار راجہ جی اومینی اکھاں کریں آئی ہے آئی ہے آئی ہے سندری آئی ہے کلکوں کا حر سندہ پرنام پرنام پتا جی آؤ پتریوں آؤ پتریوں آؤ اس تھان پہن کرو پتریوں آج اچانک کیسے ہنا ہویا پتا جی ہم دیکھ رہے ہیں نہ جانے کتنے ہی راجہ یہاں پتا آتے ہیں وہ سب ہی آپ کو پرنام کرتے ہیں ہاں پتری کیونکہ ان سب نے میری آدھین تک سوکار کی ہے اس لیے یہ سب ہی مجھے پرنام کر رہے ہیں پتا جی کیا ہی سنسار میں کوئی اس یوگے ہے جسے آپ بھی پرنام کریں گے ہاں پتری بیسے تو مجھے کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے لیکن جب میں آپ دونوں کا بیواح کروں گا تو اس سمائے مجھے جرور جھکنا پڑے گا پتا جی آج سے میں سنبک لے دی ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ کا سن نیچے ہو دھر نہ ہو پتری ہو دھر نہ ہو اور اس سنسار کی پرتے پتری کو ایسا نیم لینا چاہیے ایسا سنکرک لینا چاہیے کہ وہ اپنے جیبن میں کوئی ایسا کاریہ نہ کرے جس سے اس کے ماتھا پتا کو دوسروں کے سامنے اپنی درشنی نیچے کرنے پڑے یا ان کا سرن سے سر چھپے دھر نہ ہو پتریوں دھر نہ ہو ہی پتا شری ہم آپ کا سر کتاپی نہیں چھپنے دیں گے بہت سنگر برامہیں آپ نے جو برامہیں گیتی سکھی ہے آپ اس کے نام سے سرے ہو جیبت رہو گے اور سنگرین آپ اپنی سندری کے پیسے اردھا ان کے پیسے سبیہ آپ کو پہچانا جانے آدینار بھرمان کے جگر اس سمائے آدینار بھرمان نے وہ چاہتے تو اپنی دونوں پتریوں کو سکشہ ادھیان کرنے کے لیے باہر پھیل سکتے تھے لیکن انہوں نے پتروں کو تو ادھیان کروایا پتریوں کو سویم ہی دھرمے پڑھایا کیوں اس سمائے انہیں ایسا پتا تھا کہ اگر میں نے پتریوں کو باہر بھیجا تو مجھے تو میری پتریوں پر کوئی سندے نہیں لیکن دنیا کے ہر گردی پر وہ بسواس نہیں کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے پتریوں کو سویم ہی اپنے پاس بھٹھا تھا سمچہ بردان کی آج جو ہم ورن بیتھیا جانتے ہیں جیسے آ آئی اے آبی آب پڑھتے ہیں وہ برامی لپی کہلاتی ہے اور جو انکھ بردھیا ہم پڑھتے ہیں ایک دو تی چار وہ ہے سندری لپی ہے اور ان دونوں پتریوں کے نام سے وہ دونوں لپیاں پرشت ہوئیں آج بھی وہ اسی نام سے نام جاتی ہے اور یہ دونوں پتریوں کے اس سنکلپ کے قرآن آج بھی وہ سنکلپت ہو کر کے جیوت ہے اپنی اس لپی کے ماتھ ہم سے تھنہ ہو باتی تھنہ ہو